آئیے جانتے ہیں سہت سے متعلق کچھ اہم باتیں اس ماسم میں گریپ پروٹ عام ملتے ہیں اور کم کیالوریز والا یہ پھل سہت کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے ویٹیمن سی اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے بعد یہ پھل دل مدافعیتی نظام اور جسم کی دیگر آزا کے لئے فائدہ مند ہے تحقیقی ریپورٹس میں اس پھل کی متعدد فوائد ثابت ہو چکے ہیں اور اسے چند بہترین ترش پھلوں میں اس سے ایک قرار دیا کیا ہے غزائی اجزاء سے بھرپور گریپ فروٹس میں غزائی اجزاء کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر فائبر پندرہ سے زیادہ ویٹیمنس اور منرلز اسے کھانے سے جسم کا حصہ بنتے ہیں آدھے گریپ فروٹ کو کھانے سے باون کلوریس اور تیرہ گرام کاربو ہائیڈرس ایک گرام پروٹین تین گرام فائبر ویٹیمن سی ویٹیمن اے پوٹیشم فولیج جیسے اجزاء کا میگنیشیم کا حصہ بنتے ہیں اسے ہج کر کئی طاقت پر کیمہ مرقبات میں بھی اس میں موجود کیا جا سکتا ہے مدافعاتی نظام کے لئے مفید ہے گریپ فروٹس کو اکثر کھانے سے مدافعاتی نظام میں مضبوطی آتی ہے اس میں ویٹیمن سی کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ویٹیمن کی انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات خلیات کو نقصاندہ بیکٹریا وائرس سے سطح پس پرام کرتی ہے تحقیقی ریپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ ویٹیمن سی کی زیادہ استعمال سے لوگوں کو موسمی نزلہ زخام سے جلد نجات پانے میں مدد ملتی ہے اس طرح گریپ فروٹس میں موجود دیگر ویٹیمنس اور منرلز سے بھی مدافعاتی نظام کو نقصان نہیں ہوتا جسمانی وزن میں کمی گریپ فروٹس کھانے سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ دن یا رات کو کھانے سے قبل آدھا گریپ فروٹس کھانے سے بارہ ہفتوں میں جسمانی وزن میں دو کلو کے خریب کمی آتی ہے البتہ گریپ فروٹس کے جوز سے یہ فائدہ نہیں ہوتا اور اگر آپ عدویات استعمال کرتے ہیں تو اس پھل کو ڈاکٹر کے مشورے سے بھی استعمال کرے زیابتی کا خطرہ کم ہوتا ہے گریپ فروٹس کو اکثر کھانے سے انسولین کی مزاہمت کی روک تھام ہوتی ہے اور زیابتی سے متاثر ہونے کا خطرہ گھٹ جاتا ہے انسولین کی مزاہمت تو اس وقت ہوتی ہے جب خلیات انسولین پر ادعمل ظاہر کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں انسولین ایک ہارمون ہے جو جسم کے متعددہ فال کے لیے ضروری ہوتا ہے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اس پھل کو کھانے سے دل کی صحت کو بھی پائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بلڈ پریشر اور بلڈ کولیسٹرول جسمان سل کا خطرہ کم کرتا ہے تحقی ریپورٹ میں دریاب کیا گیا ہے کہ گریپ پروٹ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کی سطح میں نمائیہ کمی آتی ہے جسے امراض قلب کا خطرہ بڑ جاتا ہے جگر کیلئے مفید ہوتا ہے گریپ پروٹ میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو جگر کو امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں تحقی ریپورٹ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر گریپ پروٹ میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سے جگر کے ورمی کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے گردوں میں پتری کا خطرہ کم ہوتا ہے اس پھل کو کھانے سے گردوں میں پتری جیسے تکلیف دامر سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے ہمارا میٹابولیزم اپنے افال کی طوران مختلف قسم کا مواد بھی خارج کرتا ہے جن کو گردے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں مگر جب ہی مواد جب زیادہ مختار میں اکٹھا ہو جائے تو گردوں میں پتری کا سامنا ہوتا ہے اور اگر اس میں شامل ہو جائے تو پروٹ مضبط ثابت ہوگا ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں گریپ پروٹ جسے کھٹے پھلوں میں ویٹیمن سی کی مختار کا کافی زیادہ ہوتی ہے ویٹیمن سی ہڈیوں کی حجم میں آنے والی کمی کو روک تھام کرتا ہے اہم کدار بھی ادا کرتا ہے ایک گریپ پروٹ میں 80 میلی گرام تک ویٹیمن سی ہو سکتا ہے جو دن بھر کی ضروریات کیلئے کافی ہوتا ہے پانی کی کمی سے بچنا آسان ہے گریپ پروٹ میں پانی کی مختار بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس کے وزن کا تھیا سیفر ساتھ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سکھانے سے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے جل کو بھی فائدہ ہوتا ہے گریپ پروٹ میں ویٹیمن سی موجود ہوتا ہے جو جل کو سورج کی روشنی عمر میں اضافے اور ورم سے ہونے والے نخصان سے تحافظ پراہم کرتا ہے یہ ویٹیمن جل کو ہموار رکھنے میں مدد پراہم کرتا ہے اور تحقیقی ریپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ویٹیمن سی سے بھرپور غزہوں جیسے گریپ پروٹ کے استعمال سے عمر میں اضافے سے جل پر ملتب ہونے والے اثرات کی روک تھام ہوتی ہے